بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو آج جو خبر میں دینے جا رہی ہوں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خوشکبری پاکستان نے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اپنے ایک بہت بڑے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور ایک ایسا شخص جس کے حوالے سے پاکستان طویل عرصے سے کوشش کر رہا تھا رات کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے اور خوشکبری پاکستان کے بادر کے اندر سے نہیں آئی بلکہ اس کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے اور ان کی طویل جدو جہد کے ساتھ ہے اس میں وہ کردار بھی ملوث ہیں ان کے اوپر ہم نے کچھ مہربانیاں کی اور جن پر ہم بہت زیادہ جو امیدیں ہیں وہ لگا کے بیٹھ چکے تھے رات کو آنے والی اس بڑی خبر کا تعلق افغانستان سے ہے اور افغانستان کے صوبے کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پہ افغانستان کے صوبے پکتکہ میں کاروائی ہوئی اور اس کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آئے کہ وہاں پر پاکستان کے تین دشمن مارے گئے لیکن ان تین دشمنوں میں سے ایک دشمن ایسا تھا جس کے متعلق بہت بار دعوے کیے گئے اور جب بھی پاکستان نے بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہا لیکن ہر بار ایک یہی شخص رکاوٹ کھڑی کر دیتا اور وہ شخص کون ہے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی اور دوسری طرف سعودی عرب اور یو اے نے آخرکار عمران خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے یہ تمام اتر تفصیلات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومٹس باکس میں اپنے قیمتی عراسے ضرور اگاہ کریں ناظرین سب سے پہلے آپ کو پاکستان کو ملنے والی سب سے بڑی خوشکبری کے حوالے سے بتاتے ہیں تحریک طالبان پاکستان جس کو ٹی ٹی پی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس گروپ نے کئی عرصے تک پاکستان کی فورسز ایجنسیز اور پاکستان کے تمام شہریوں کے اوپر حملے جو ہیں وہ کر کیے ہیں اور اس کے گروپ کو سپورٹ کرنے والا اور اس کی بنیاد رکھنے والا عبدالولی عمر خالید خورسانی اور ان کے دیگر دو ساتھی بھی شامین ہیں لیکن عبدالولی یہ سب سے زیادہ وانٹیڈ شخص تھا اور اس کی موت کے حوالے سے کئی بار خبریں آئیں اور جب دو ہزار سترہ کے اندر امریکہ نے ڈرون حملہ کیا اس وقت بھی یہ خبر آئی کہ یہ مارا گیا ہے لیکن یہ خبر سچ ثابت نہیں ہوئی اور پھر اس شخص نے ایک تنظیم بنائی اور یہ جماعتِ الہرار کے نام سے مشہور تھی اور اس کا مرکز پاکستان کے بارڈر کے ساتھ تھا یعنی کہ افغانستان کے صوبہ پکتکہ میں تھا اور انہوں نے یہاں سے بہت کاروائیاں کی اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر بھی انہوں نے سویر قسم کے حملے کیے لیکن دو ہزار سترہ میں اکتوبر کے مہینے میں یہ خبر سامنے آئی کہ یہ مارا گیا ہے لیکن پاکستان کے اس وقت کے سیکٹری دفاع نے بھی یہ تصدیق کی کہ اس کو مارے جانے کی تصدیق نہیں ہوئی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کا نام تنظیم کے بانیوں میں شمار ہوتا تھا لیکن پھر بھی ٹی ٹی پی سے اس کو نکال دیا گیا اور سب سے حیران کن انکشاف اس کا تعلق پاکستان کے صوبے محمد سے ہے اور جب بھی پاکستانی فوج نے اس مذاکرات کرنے چاہے تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ہمارے لیے لوگ چھوڑے اور ظاہر اسے بات ہے کہ اتنے پکڑے جانے والوں کو فوج کیسے چھوڑے حالیہ ہونے والے مذاکرات جس میں سیر فائیڈ بھی ہوا اور ان مذاکرات میں بھی اس نے ایک لمبی چوڑی فہرش تھی اور کچھ لوگ چھوڑے بھی گئے اور جنرل فیض حمیر بھی وہاں گے قابل کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیا اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا وہاں پر بھی بریفنگ دی اور بتایا کہ کس طرح افغانستان کے اندر اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہوا کچھ یوں کہ افغانستان کے طالبان کو کہا گیا کہ آپ اپنی سرزمین ان کو استعمال مت کرنے دے لیکن وہ لوگ ہمیشہ سے یہی کہتے کہ ہمارے پاس نہ تو لوگ ہیں اور نہ ہی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے میزائل استعمال کیے اور کہیں پہ ڈرون حملہ بھی کیا لیکن بل آخر آج رات کو پاکستان کو یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور اس شخص کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس کو ٹکانے لگا دیا گیا ہے پاکستانی فوج نے اس کو مار دیا ہے اور سب سے اہم بات کہ اس کو مارا کیسے گیا اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس پر اٹیک کیا گیا وہ اپنے دو ساتھیوں کے سمیت گاڑی میں جا رہا تھا اور یہ گاڑی آئی ڈی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ان کی ڈیٹ بارڈیز مکمل طور پر جل چکی ہیں اور یہ قابل شناکت پھی نہیں رہے لیکن بہت سے ذرائع ان کی تصدیق کر رہے ہیں جس میں افغان جنرلسٹ اور نیشنل جنرلسٹ شامل ہیں اور ناظرین اب آپ کو اپنی دوسری جو بڑی خبر ہے اس کے حوالے سے اگاہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے بھی آخر کار پاکستان کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان کو ہی تسلیم کر لیا ہے ناظرین پاکستان کے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے پہلی بار اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے دوست ممالک بھی کرز نہیں دے رہے اور جس سے کرز مانگو وہ آگے بھیج دیتا ہے جناب اس سے جا کے مانگو اور اب پاکستان کو کرز کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن پھر بھی جو وجوہات ہیں نفتا اسماعیل صاحب وہ بیان کرنے سے کاثر ہیں اور اندر کی کہانی کیا ہے وہ یہ بتا نہیں رہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت پر نہ صرف ان کی اپنی عوام بلکہ کوئی دوسرا بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرز کی ضرورت ہے اور وہ ممالک جو کہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے تھے لیکن آج وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور پھر موجودہ حکومت کا بھی یہ کہنا کہ ہمیں شرم آتی ہے اور شرم آنے کے باوجود بھی وہ لوگ کرز مانگ رہے ہیں اور دوسری جانب ان کو کرز دینے کو کوئی بھی تیار نہیں کیونکہ پہلے سعودی عرب سے کرز مانگا تو انہوں نے کہا کہ پہلے آئی ایم ایف کے پاس جاؤ اب یہ صرف شکوے شکایات کر رہے ہیں اور اب انہوں نے ساری سیچویشن میں اور اب انہوں نے اس ساری سیچویشن میں یہ کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک سعودی عرب اور قطر اور یو اے اور یو اے ای اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ کرز چھوڑو تم ہمیں کچھ اپنے اساسے بیچو اب یہ شیرز کریدنے میں انٹرسٹیڈ ہیں اور اس کے لیے ان لوگوں نے اسپیشل قانون سازی بھی کر دی ہے کہ کوئی بھی حکومت سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کیوں اور کیسے بیچا اور نہ ہی کہیں عدالت میں پوچھا جا سکتا ہے لیکن سب سے دلچسپ بات جی ہے کہ جن جن ممالک میں موجودہ پی ڈی ایم کے لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے وہاں کاروبار بھی ہیں اور جن خاندانوں کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات ہیں ان کو ہی یہ اساسے بیچے جا رہے ہیں کیونکہ کرز تو وہ دے نہیں رہے اس لیے جو بیچنا ہے بیچو اسی پر بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کو کرز نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کا کیا پتہ کہ یہ کب تک ہے اور ان کی پالسیز کیا ہے اور ان کی حکومت کس سرہاں سے چلے گی اور جو رجیم چینج والے ہیں وہ کب تک سپورٹ کریں گے اور کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں اور ایسی حکومت کے ساتھ کوئی کس طرح سے کوئی لانگ ٹرم پلان بنا لیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آرمی چیف نے بھی ان ممالک کو کرزے کے لیے ٹیلی فونز کیے اس حکومت کی مدد کر دیں اس پر بھی مفتا اسماعی کہتے ہیں کہ ہمیں فون کروانے پڑتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے مو سے مان رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی زیرو ہے اس حوالے سے کوئی بھی پالسی ان کی نظر نہیں آئے تو پھر ایسی کیا بات تھی اب کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے بڑی مدد کی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑی مدد کی تھی عمران خان کی کیوں پھر تو وہ مدد آپ کی بھی کر رہے ہیں لیکن لیکن تو پھر اس طرح کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا اور اب کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے بڑی مدد کی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان کی مدد کی کیوں وہ تو پھر آپ کی بھی مدد کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کا ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا کیا یہ وجہ ہے کہ یہ ممالک بھی سمجھتے ہیں سعبدی عرب یو اے ای کے عمران خان ہی پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے اور ان کو بھی یہ بالکل واضح اور صاف نظر آ رہا ہے یعنی کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تیرہ جماعتیں محلاتی سازشوں سے آ کے بیٹھی ہیں عوام کی طاقت سے نہیں اور ان ممالکوں کی امبیسز بھی رپورٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پاپولر لیڈر کونسا ہے اور سب سے بڑھ کر عوام کس کے ساتھ ہے اور ناظرین نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی عوام اور دیگر یہ ممالک بھی ان چوروں گداروں اور لٹیروں کی اصلیہ سے اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہیں کیا اس ساری سیچویشن میں یہ ممالک ان کی مدد کریں گے کومیٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کہ اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ نگے بان اللہ نگے بان اللہ نگے بان اللہ نگے بان